موسیقی وستی ایشیا سے آیا ہوا رباب کو پشتونوں نے ایسے گود لیا ہے کہ اب یہ پشتون حجروں کے رونق بن چکا ہے یہ چوبیس سالہ سعاد حیدر ہے پشاور کے ایک چھوٹے گاؤ وزیر باغ میں رہتے ہیں سعاد نہ صرف پچھلے چار سالوں سے رباب بجاتا ہے بلکہ رباب سے انتہا کی محبت کی وجہ سے بیس کے تیسیس کا موضوع بھی رباب بنا لیا رباب کے ذریعے دنیا کو پشتونوں کا اصل چہرہ دکھانا چاہتا ہوں میرا پیغام یہ تھا دنیا کو دکھانے کا کہ ہم پچھلے چاریس سالوں سے پشتونوں کا جو امیج دکھایا گئے دنیا کو وہ بالکل مختلف تھا جبکہ حقیقت اس کے بالکل برق سے میرا پیغام یہ تھا کہ ہم دنیا کو یہ بتائے کہ پشتون امن پسند لوگ ہیں پشتون زندگی چاہنے والے لوگ ہیں پشتون رباب والے لوگ ہیں کہاں جاتا ہے کہ پشتون موسیقی پسند کرتے ہیں لیکن موسیقار نہیں لیکن شاید 21 سردی کے نئے افکار نے اس بات کو رد کیا ہے اور اس کا واضح مثال ساد کے والد ہے جو کہ اپنے بچے کے حوصل ابزائی کے لیے اس کے ساتھ محفلی رباب میں بیٹھتے ہیں میرا جو بیسے قیم تھا تو یہی تا کہ مختون جو ہے جو اکثر موسیقی کو تو پسند کرتے ہیں مگر موسیقی بجانے والے کو پسند نہیں کرتا تو میرا بیسے قیم یہی تا کہ میں اپنے بیٹے کو آگے لاؤں جو موسیقی کو بجائے بھی اور لوگوں کو دکھائے کہ پختون اور حجرہ اور رباب یہ تینوں آپس میں لازم اور ملزون ہیں پشتو موسیقی اور حجرہ رباب کے بغیر عدورہ سمجھا جاتا ہے بلا شبار اب آپ کو پشتو موسیقی کا شاہنشاہ کہا جاتا ہے لیکن موجودہ دور میں پاپ میوزک کی بڑھتی ہوئی رجحان کے باعث اس کا استعمال کم ہوتا جا رہا ہے کیمرمین نایاب خان کے ساتھ افسر افغان جی ٹی وی پشاور